تاریخ اسلام میں ہم جانیں گے عبراہیم علیہ السلام کا قصہ عبراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت ہی لمبا قصہ ہے لیکن دو منٹ میں ہم اسے جان لیں گے ابو الانبیاء نبیوں کے باپ حضرت عبراہیم علیہ السلام تو اسلام بابل کی دھرتی پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے سماج سے سمجھوتا نہیں کیا جیسا کہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ ہم جس سماج میں رہے ہوتے ہیں وہاں پر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں لیکن ہم ہمت نہیں کرتے کہ اس سماج میں صدار کا کام کریں حانا کہ ایک ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ کہیں بھی برائی ہے تو وہ خاموش نہیں رہتا بلکہ ٹوکتا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کا پیغام سنایا چاند سورج اور ستارے کے پجاریوں کو توحید کا پیغام سنایا یہاں تک کہ بادشاہ جو اس وقت تھا اس بادشاہ کے پاس بھی گئے اور اسے بھی توحید کا پیغام سنایا لیکن جب ان سب نے دھیان نہیں دیا تو ان کے بتوں کا علاج بھی کیا جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیتا ہے یعنی آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں لیکن آگ آپ کا بال بے کا نہیں کر پاتی ہے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکلتے ہیں تو فلسطین ہوتے ہوئے مصر جاتے ہیں مصر میں حضرت سارا علیہ السلام ان کی بیوی ساتھ میں تھے تو مصر کے بادشاہ نے ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہا تو وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا یہاں تک کہ حضرت سارا علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں حضرت حاجرہ بھی ان کی خدمت کے لیے آگئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام برہاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اب تک اولاد نہیں تھی حضرت حاجرہ سے انہوں نے سارا کے مشورے پر شادی کر لی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کے بیعاب و گیاہ سرزمین میں بسا آئیے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کے بیعاب و گیاہ دھرتی پہ آتے ہیں بس آتے ہیں چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں بلا خیر کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے تب کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں دائے نہیں کرے گا اب سوچیں کیسا کردار تھا حاجرہ کا کہ ایک ننھے بچے کے ساتھ بلکل چٹیل میدان میں ان کو بسایا جا رہا تھا شوہر چھوڑ کر جا رہا ہے اور جب پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے جواب ملتا ہے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے تو کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں دائے نہیں کرے گا کیا کیا خیالات نہیں آ سکتی ہیں ایک عورت اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہے پھر بھی پریشان ہو جاتی ہے لیکن ایک عورت بلکل بنجر اور سہرہ میں ہے بنجر دھرتی اور سہرہ میں ہے لیکن پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا یہ ایمان تھا یہ توقل ہے اسی کو ہم اصل توقل کہتے ہیں کیا اللہ نے برباد کیا حضرت حاضرہ کو نہیں اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے زمین سے چشمہ اُبال دیا او چشمہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کھانے اور پینے دونوں کا کام کرتا تھا خود حضرت حاضرہ علیہ السلام کے لیے کھانے اور پینے دونوں کے کام آتا تھا یہاں تک کہ آج وہی چشمہ ہر مرد و غرد کے لیے کافی ہے ماء زمزم لیما شوری بلہو جب سیانے ہو گئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوری چلا رہے ہیں لیکن گردن پر چھوری نہیں چلتی ہے بلکہ اس کی جگہ پر میڑھا آ جاتا ہے جسے ذبح کرتے ہیں اور یہی سنت بعد والوں کے لیے قرار پاتی ہے آج کے ڈیٹ میں ایک مسلمان جو گردن پر چھوری چلاتا ہے جانور کے اصل میں اس احساس کے ساتھ چلاتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالی اس سے بر کر کسی چیز کا حکم دے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں جان مانگے تو جان دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ تعالی کسی کی جان مانگتا نہیں کسی کی جان مانگتا نہیں اللہ تعالی بہت رحیم ہے وصل اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمال